ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں اکتونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے کپتان نے ترب کا پتہ کھیل دیا 23 دسمبر کو دونوں صوبائی اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کہتے ہیں آئین کے مطابق دونوں صوبے نوے دن میں انتخاب ہوگا الیکشن کے ذریعے پی ڈی ایم کا نام و نشان مٹا دیں گے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ان کا مقصد ملک بچانا نہیں خود کو بچانا ہے عمران خان نے ساتھ دینے پر محمود خان اور پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار اس کا نام ہے جنرل باجوا میں اس کے خلاف اس لیے بات کرتا تھا ہارمی چیف تھے ہارمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے کیونکہ فوج کے اوپر برا نام نہ آئے رجیم چینج کے پیچھے کون تھا کپتان نے عوام کو بتا دیا کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد جنرل باجوا نے کامیاب کر آئی ملکی تواہی کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے وہ جنرل باجوا ہے فوج کی مضبوطی کے لیے چپ بیٹھے رہے چن چن کر تیس سال سے ملک لوٹنے والوں کو پاک کر دیا گیا مہنگائی کی وجہ سے عوام مر رہے ہیں لیکن ان کی اربوں روپے کی کرپشن مواف کی جا رہی ہے کپتان کا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان پی ڈی ایم پریشان مولانا فضل الرحمن اسلام آباد پہنچ گئے اگلے ہفتے اجلاس بلانی کی تیاریاں پی ڈی ایم اجلاس سے قبل نون لیگ کی سینئر قیادت کا اجلاس بھی طلب پیپلز پارٹی نے بھی اہم اجلاس بلالیا میں تو پہلے دن سے ہی مطمئن ہوں بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں اور الحمدللہ بلکل سب مطمئن ہوں زمان پارک میں بڑے فیصلے سے پہلے بڑی بیٹھک ہوئی وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی مونی سلاہی اور حسین الہی بھی شریک ہوئے عمران خان نے کہا پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کی تحلیل ہمارا آئینی حق ہے کاف لیگ مستقبل میں بھی اتحادی رہے گی پرویز الہی نے کہا کہ پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ ہوں پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت تھی جو لوٹا دی ہم نے اپنی حکومت توڑی عوام کے پاس دا رہے ہیں جمہوریت میں کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ سکتا چند لوگوں کی مدد سے نظام یرغمال بنا ہوا ہے یہ چاہتے ہیں نظام یرغمال ہی رہے بوا چودری کی بولیوں سے گفتگو شیخ رشید نے کہا افواہیں دم توڑ گئیں عمران خان نے زبردست پتہ کھیلا پی ڈی ایم کو تہس نہس کر دیا ملک بچاؤ اور شمال شلیم کو بگاؤ آپ مجھے بتائیں نون لیگ کدھر ہے پیپل پارٹی کدھر ہے مولانا فضل الرمان صاحب کدھر آئی ہے سب چون چون کا مربع بن چکا ہے دیکھو نا ایک سچاہتے بڑا بڑا لیڈر ہے پاکستان واسطے نہیں اور پوری امتے مسلمہ واسطے لیڈر ہے لاہور لیبرٹی چاک پر بڑا پار شو اسلام آباد ایف نائن پارک پنڈی میں کمیٹی چاک فیصل آباد میں گھنٹا گھر چاک پر بڑی سکرین نصب گجرات گجامال اور لاہور ملتان میں بھی شہری جمع ہوئے ملک بچاؤ الیکشن کراؤ مہم کے تحت شہر شہر ریلیاں عوام کا ملک میں فوری عام انتخابات کرانے کا مطالبہ ریلیوز سے لے کر عمران خان کے خطاب تک بول نیوز نے شاندار کوریج کی مثال قائم کر دی میریتن سپیشل ٹرانسمیشن اور لمحہ لمحہ کی خبر ناظرین تک پہنچائی بول نے ایک بار پھر سب کو پیچھے چھوڑ دیا حکومت نے معیشت کے بعد کرکٹ کی تباہی کا پلین بھی بنا لیا نجم سیٹھی کی وزیر آزم سے ملاقات شہباز شریف کا نجم سیٹھی کو دوبارہ جیرمن پی سی بی بنانے کا اندیا رمیز راجہ کو تبدیل کرنے کا امکان حکومت کا دپارٹمنٹل کرکٹ کی بہالی کا بھی فیصلہ پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دیکھ تو میں آپ کو تکچاپ سیٹیک دے دوں گا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا پول جو حقیقی صاحبت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف پول کھڑا ہے آپ سب بھی پول دیکھیں